لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ فدر کی نماز پڑھنا محب ضروری ہے اور اسی لئے علماء نے انہیں کہا ہو سکتا ہے گھر پہ جاہتا ہے شاہد نہ پڑھیں تو بس بھیوں کو عادت دیکھ لوگی دو رقاب صندوق کے بعد اور تین رقاب پڑھ لیں لیکن وہ رقصت میں شمال عظیمت میں شمال عظیمت یہ ہے کہ اسے آخری راب آخری پہل تنہائی میں تحجد کے بعد سیدنا عائشہ صدقہ ربی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہیں حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ میں نے کبھی رات میں پیارے رسول کو گیارہ سے زیادہ نماز رکت نماز پڑھتے نہیں دیکھا گیارہ رکت کون سے آٹھ رکت نماز تحجد کے اور اس کے بعد تین رکت نماز دیت رکھیے ہاتھ اور تین ملکی کیا اسی لئے علماء راسقین کے نزدیک اور علیاء کاملین کے نزدیک جنہوں نے سنت کو لبازمات میں سے لکھتے ہیں سنت کو لازم کر آتی گیا ان کا عملی دے گا کہ بطر کو آخری پہل میں اگرچہ آپ بیداد ہو کے تاگی کے بعد میں پڑھ رہا ابزر ہے تو اس طرح کی کئی ایسی سنتیں ہیں جس پر عوامل ناس پہ عمل رکھ چکا ہے اسی لئے سے مطلوق العمل کیا ہے ترک ہو چکا ہے اب ان میں سے کسی ایک عمل کو ایک سنت کو اپنے گھر میں ہی صحیح ادھر زندہ کر لیں اللہ کی قسم بیتنا بڑا اصاف سا ہے سو اور شہیدوں کا سو سو اور شہیدوں کا سو بیٹھے بیٹھے صرف ایک چھوٹی سی حق اس طرح کر ہم نظر بڑھائیں تو آدات سنت جو آدات میں سے صرف آدھیں اس کے علاوہ عبادات کی جو سنتیں ہیں بہت سے ایسی سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ جا جائے ہیں کسطن ہو یا بھولی ہمیں چانئے کہ وہ سیکھیں کیونکہ اصل سو اور شہیدوں کا سباب ان پر ہیں جو بھولی گئے جا چکی ہیں اب آپ کسی کو جا کر کے کہیں بھائی مسوا کرو تو ساریس انیس دنیا پر مانک میں مشہور مانک میں آج بھی کروڑوں کا عمل کر رہے ہیں یہ مطلوق العمل نہیں وہاں جس دیہاد میں جس گاؤں میں لوگ نہیں کر رہے ہیں وہاں جا کر کے آپ نے کسی کو اسنا کی اور یہ باپ سمجھائیں کہ بھائی مسوا کا مستعمال یہ مطلوق عمل جس کو زندہ کرنا حیات پکش نہیں لہذا اللہ سبحانہ وترام مجھے سب سے پہلے تمامی حضار کو توفیق دیں کہ ملاد کے مہنے کی فیوز و برکار اور دو درہ پر ایک اپنے عقیدے میں اس کو بٹھا دیں کہ سوائے علیہ السلام کے پر کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے اور دوسرا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کے اور کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے وہ آسل درمہ اندرہم بلے کا شروع ہے محضرت آدھر نگرام حضرت موناہ اپنے بڑے مخصوص انداز میں اور بڑے ہی سلجیے ہوئے انداز میں شریعت کی باتیں بھی بتائیں اور اس کے آگے کے اصباح کا بھی ہلکا سا اشارہ بھی دیا اور پھر ملاد النبی کے صحیح منانے کی آپ نے جو ویشن دیا ہے جو فکر دی ہے اس فکر کو ہمیں اپنانا ہے اور بلقصوص ہے ہم اہل سنت و جماعت ہم اہل سلسلہ پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم دوسروں کے لئے ایک نمون ہے عمل بن کر رہے ہیں یقیناً ملاد النبی منانا لوگ بہت سے اترازات کریں گے کان لکھاوا ہے سرکار منائیں کہ آپ صحابہ بنائیں ابھی آپ میں بڑا ایک اچھا نبتہ کہا کہ سرکار نے سب سکھایا صرف ایک چیز نہیں سکھایا وہ آپ کی اپنی تعظیم اور توفیق کا دہا ہی بات ہے حضور کیوں کہیں گے ان کا نادانی کا سوال ہے بلکہ میں کہوں گا کہ بیلاد النبی اللہ نے بھی منائی ہے حضور نے بھی منائی ہے صحابہ نے بھی منائی ہے آپ ولی لئے یہ نئی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بلوا کرتا کہ جبریل جاؤ تین گھنٹے لے کر جاؤ ایک کعبے کی چھت پر لگا دو ایک بیوی آمینہ کے گھت پر لگا دو ایک مسجد اقصہ پر لگا کر ساری کائنات میں اس کو کھما کر لاؤ انہوں نے کہتے ہیں باری طرح کیا خیامت آنے والی یہ کیوں ہوگو ان کیا ہے تو انہیں آج ہمارا نبی پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب پاک کی مسجد کو دنیا کے سامنے رکھا خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملال بنائی صحابہ کے نام پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو شنبے کا حضہ کیوں رہتے ہیں صاحب نے فرمایا کہ ملوزی پیدا ہوا آج بھی ہمارے کتنے اہباب ہیں پیر بھائی ہیں کبھی پیر کا روزہ نہ آنے کا چاہے سخت سے سخت گھر بھی کھاؤں سامنا جائے ایک تو حضور کی سنت کی بھی پیدی ہو جاتی ہے اور پھر ملالت کا ایک بہترین جواب ہی بنتا ہے ملالے پاک کے منانے کا منانے کا فرق اور ہے ناجکر گا کر لوگوں کی نینے حرام کر کے یہ ملالتوں نے منانا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سعادت چاہ کر شخابت بن سکتی ہے رحمت چاہ کر زحمت بن سکتی ہے ضرور منہ ہی آپ کس نے روکایا مگر غیر شرائی کام نہیں کر غیر احلاقی کام نہیں کر کسی کوئی تکلیف نہیں کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کرنا درود و یہ مہینے میں میں نے یہ سب کوئی ہوں شروع میں ہی پیجان دیا کہ یہ ربیل اپن میں ہر عاشق الرسول کم اصلاح ایک ایک ہزار مانتا تھا درود و سلام کا لگرانہ پیش کریں جس سے بہترہ اور کیسا عادت پسکتا ہے تو انشاء اللہ تعالی ہم حضرت کا بہت شکریادہ کرتے ہیں اور پھر آپ باوجود مصروفیات کے ہماری ترخواست پر آپ فضل برجہ ہو کر ہمارے احباب کو اپنے مخصوص اندازم کتاب اور سنت کے روشری میں حوالے سے جو فرمانتے ہیں یقیناً اللہ تعالی آپ کے فیضان کو جائے گی جو ساری کام نجمال مکم اور مہین خان کی سیرت کے دیئے دعا کے درخواست چیلے یہ بہت اللہ ہم کی بیماری کو شیفانو بلد ہیں کمدلہ جی کو تاکتن بلد ہیں اور جو دوائی استعمال کرتے ہیں اللہ اسو شیفائے کاملا آتا فرمان اور انشاءاللہ کل ہمارے اس 12 روزہ پروہلہ میں انشاءاللہ کل محمد اٹھای شاہ انشاءاللہ ایک ایسا اچھا موخہ ہے حضورت کی منات منانے کو ہم نے بزرگوں سے یہ کی سکھا کہ یہ سب سے بہتری خوشی کا اطلاع ہے اللہ نے بھی فرما قول بے فضل اللہ و بے رحمتی و بے ذالکا فاقی افرہو و خیرم ممو عجمہو اللہ نے قول فرمایا اللہ کے اس فضل پر اس رحمت پر تم خوب خوشیاں مناؤں پتراؤں پراہ کرو و خیرم ممو عجمہو تمہاری یہ خوشی سب خوشیوں سے بہتری خوشی تو اللہ کا فضل کیا ہے اس کی رحمت کیا ہے یہ دونوں بھی حضر کی جاتے پانتے ہیں تو یہ آپ نے ملانا سے بہت بسیت سنا بڑی اچھی اچھی بڑی دیگیاری بڑی کامت باتیں آپ نے سنی اس پر عمل کیلئی ضرورت ہے اور کل سے بابندی سے آنے کی بھی ضرورت ہے چند دن گئے گئے ہم اگر آتی صفادہ کریں کیوں ہم اکیلے آگے ہم اگر آپ کسی کو گلالے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا دیں تو سارا سواب آپ کے اپنے میں جائے گا وہ بھی نہیں ہو جائے گا آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا یہ جذبان میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں توفہ السلام کے بھی حضرات قریب اکھڑے جائے گے حضر عیشہ ہوگی جب آتی شاہ سلام علیہ وسلم 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 مدینے کے آقا سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم مدینے کے آقا سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم مدینے کے آقا مدینے کے آقا سلام علیہ وسلم مدینے کے آقا مدینے کے آقا یہ تخلیق قرآن بنیچ سبق ہے یہ تخلیق قرآن بنیچ سبق ہے سلاحن علیقا سلاحن علیقا نبیہ کے آقا سلاحن علیقا وہ عالم کے شاہر سلاحن علیقا نبیہ کے آقا سلاحن علیقا نسیب آمی سویا جگہ دو نبی جی جگہ دو نبی جی ہمیں اپنا عوضہ دکھا دو نبی جی ہمیں اپنا عوضہ دکھا دو نبی جی سلاحن علیقا سلاحن علیقا حدیہ کے آقا سلاحن علیقا وہ عالم بسا سلاحن علیقا سلاحن علیقا سلاحن علیقا سلاحن علیقا سلاحن علیقا اللہم صلی وصلی ومبارک علیقا سبی رحمتا وعلا آنیتی واصحابی وعزباتی وزردیاتی وحل بیتی ابراریت محیم اللہم الان مکہ المکرمت ومدینتا منورت وولادتنا حاضره رسائر بلاد المسلمین آمینتم وطمہننة لقیتا وقت باللہم مستر والسلامت علینا وعلا عبیدی کالہجاتی والمعتمرین وزوار رویت نبی کالکریم والغزات والمسافرین والدعات والمغلقین والانصار والمجاربین والعلمان والطالبین والعولیاء والصالحین والمرضاء والرسراء عبادکا والرحبنکا من امت سنگ جناہ محمد اجمعین اللہم یسر زیادتا حرمیکا وحرم نبیکا صلی اللہ علیہ وسلم من قبل انتویننا وآدم علینا الیقامتا بحرمیکا وحرم نبیکا صلی اللہ علیہ وسلم الى ان نتوفا اللہم احینا على سنته وتوفنا على ملتہ وحشرنا فی زمرت الناجیتی وحض بحل مفلحیم وحرمیکا 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 اللہ اللہ اللہ